ایک حیاء اور بے حیائی اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی ایک حزیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت ہونایا کہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتا غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو غصہ آتا اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام کراتی اگر اللہ تعالیٰ کو غصہ نہ آتا تو اللہ تعالیٰ فواحش کو حرام نہ کرتا اس طریقے سے ہم کو غیرت آتی ہے ہمارا کوئی سامان چھیل لے ہمارا کی سامان میں کوئی ہاتھ ڈال لے تو ہمیں غیرت آتی ہے ہمیں غصہ آتا ایسی اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فواحش کو حرام قرار دیا میرے بھائیوں حیاء آتی ہے تو اس میں بے انتہا فائدہ جائے اور بے حیائی آتی ہے تو اس میں بے انتہا لقصان ہے بے حیائی اللہ تعالیٰ کو بالکل ناپسند ہے قرآن میں ہے انللت کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ بے حیائی پھیلائی جائے اللہ تعالیٰ نے بے حیائی پھیلانے والوں کے لئے دردنا کا عذاب تیار کر رکھا ہے ان اللہ لا يحب ان تشیع فاہشت فالذین آمنوا لهم آذار اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا ہے کہ بے حیائی پھیلائی جائے اللہ تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ لوگوں میں خیائی پھیلانے والوں کے لئے ہیں یہ خیائی آجی ہے تو اللہ کا عذاب آتا ہے بہت مشہور واقعہ ہے کہ بلعباؤد ایک بن اسرائیل میں بڑا عابد و زاہد تھا حضرت نوسیٰ علیہ السلام کا جہاد ہو رہا تھا قوم عمالقہ سے اور اسی کے جہاں پر یہ جہاد ہو رہا تھا مقاولہ اسی کے قریب میں بلعباؤدہ نام کا ایک عابد و زاہد تھا یہ عمالقہ کے لوگ دعا پہنچے اور کہا کہ آپ کوئی ترقیب بتائیے دعا کر دیجئے کہ ہماری کانیابی ہو اور موسیٰ علیہ السلام کو شکست کر دیجئے میں رہا تھا کہ وہ مستجاب دعا آدمی تھا اس کی دعا قبول ہوتی تھی کہا کہ آپ بددعا کر دیجئے بلعباؤدہ نام بددعا کرنا شروع کیا لیکن بجائے بددعا کرنے کے اس کے موں سے دعا لکھتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت ہو جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کانیاب ہو جاتے ہیں اور بلعباؤدہ کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے یہ کہا کہ دیکھو میری زبان تو میری مرضی کے خلاف چل رہی ہے ایسا کرو کہ تم اپنی عورتوں کو چھوڑ دو ننگا کر کے بلعباؤدہ کی فوج میں چھوڑ دو جب تمہاری عورتیں جائیں بھی ننگی ہو کر اور موسیٰ علیہ السلام کی فوج بدکاری کرے گی تو اللہ تعالی کا حضاب آ جائے گا اور یہ ناکام ہو جائے گا جنران چھے گی ایسا کیا جاتا ہے کہ عورتوں کو چھوڑ دو جاتا ہے کچھ لوگ اس عورت سے بدکاری کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آتا ہے کہا جاتا ہے کہ سب تر ہزار لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوج میں سے جاب حق ہو جاتے ہیں تو پھر حیائی سے اللہ تعالیٰ آتا ہے اور حیائی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتا ہے یہ بھی ہے بل اسرائیل کے تین آدمی کا واقعہ سنا ہوگا ایک آدمی تین آدمی جا رہے تھے کہیں اور راستے میں بازش ہونے لگی بازش سے بچنے کے لیے وہ پہار کی گھار میں گئے پہار کے گھار میں جیسے ہی گئے ایک چٹان اوپر سے گیا پہار کے موں پاہ کر رک گیا پہار کا موں بند ہو گیا اب نکلنے کے کوئی راستہ نہیں تھا تینوں نے آپ اس میں تہہ کیا کہ آپ نے کسی ایسے عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرو کہ اسے چھوٹا را گل جائے تینوں نے دعا کرنا شروع کیا انہوں سے ایک آدمی نے کہا کہ اے اللہ اے اللہ میں نے ایک چچا ذات بہن تھی مجھے اس سے بہت زیادہ عشق تھا بڑی محبت تھی میں نے ایک ملٹہ اس سے راضی کر لیا اپنی خواہش پوری کرنے کے لئے اس کو تیار کر لیا اب بلکل میں جب اپنی خواہش پوری کرنے کے قریب پہنچا تو اس خاتون نے کہا کہ اللہ سے ڈرو اور بھی حیائی نہ کرو اور میرے ساتھ اپنا موہ کالا نہ کرو جیسے اس کی زبان سے یہ بات لکھ لی میں فوراً اس کے پاس سے کھڑا ہو گیا اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لئے کیا تھا تو چٹان کو ہٹا دے اس آون کی وجہ سے اللہ کی مسرت آتی ہے مدد آتی ہے چٹان کا موہ بھول جاتا تو جو آدمی حیاء کا مظاہرہ کرتا ہے پاکدام دی کا مظاہرہ کرتا ہے اللہ ان کے لئے پاکدام دی کو اتیار کرتا ہے گناہ کو چھوڑ دیتا ہے بیحائی کو چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اور جب بیحائی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا آدم آتا ہے میرے بھائیوں ہمارے معاشرے میں یہ بیماری بڑی تیزی سے پھیل پی جا رہی ہے اب اس کی مجھوہات بہت ساری ہو سکتی ہے سب سے بڑی وجہ یہ موبائل ہے جو ہر ایک ہاتھ میں ہے موبائل کہتا ہے اناب شناب دنیا بھل کی چیریں اس میں ہیں اچھی چیزیں بھی ہیں غلط چیزیں بھی اس کے اندر ہیں لیکن انسان کا نفس جو ہے یہ غلط غلط باتوں کی طرف حمادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے موبائل کا بس یوز ہوتا ہے غلط استعمال ہوتا ہے جس کی وجہ سے بیحائی ہمارے معاشرے کے اندر پھینک رہی ہے اس لیے ہم لوگوں کو سرجون پر بیٹھنا چاہیے اب بیحائی پر قدر لگانے کے لیے بیحائی کے بڑھتے ہوئے قدر کو روک لے کے لیے لا عمل تیار کرنا چاہیے اور ایک منظم کوشش کرنی چاہیے ہمارے سماس سے بیحائی ختم ہو بے غاہنی ختم ہو اللہ کے مردی کے خلاف جو مسلمان بچوں بچوں کا قدب جا رہا ہے وہ قدب اس کو اسلامی چھاؤنی کے اندر رکھا جائے اسلام جو ایک سب سے بہتری قدب ہے اور اس سے بہتر کوئی مردہ رہی ہے اس سے بہتر کوئی چھاؤنی رہی ہے اس کے اندر مسلمان بچوں بچیوں کو محفوظ کیا جائے اس کے لیے ہمیں کوئی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے کیونکہ نماز کا وقت قریب ہے نماز کی تیاری کرنی ہے اس لیے میں یہ باتوں پر اپنی تقریب کو ختم کرنا ہوں اللہ تعالی کا ہر سزاد ہے عمل کی توفیق عطا فرائیں سب سے پہلے اللہ ہمیں عمل کی مجھ کو عمل کی توفیق دے اس کے بعد تمام سامعین اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں یہی ہماری دعا ہے اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعوانا الحمدللہ اس کو نیچے نہ کر رہی